السلام علیکم دوستو جب 1850 میں کارل بینس نے پہلی کار بنائی تو آٹوموبائل نے بہت لمح فاصلہ تاہ کر لیا کارل بینس نے اصل میں اس کار کی اجاد نہیں کی تھی لیکن ہم اسے جلد ہی حاصل کر لیں گے آج کی کاروں میں ہمیں جو کچھ خصوصیت دی گئی ہیں وہ اصل میں میاری نہیں تھی مسال کے طور پر پہلی کاروں میں سٹیڈنگ ویل یا ٹاپ کور نہیں تھے گبارلود گھڑیوں کو بٹکاتے ہوئے ڈرائیور اکثر مکھیوں کو نکل جاتے تھے گاریوں سے متعلقہ بہت سی چیزوں میں عجیب و غریب چیز کو نہیں بخشا جاتا تھا مسال کے طور پر تیز رفتاری کے لیے حراست میں لیا گیا پہلا ڈرائیور محض 19 کلومیٹر فی گھنٹا جا رہا تھا جب اس کا پیچھا گیا گیا اور سائیکل سے سوار ایک پولیس اہلکار نے اسے گرفتار کر لیا یہاں آٹوموبائل کی تاریخ میں عجیب و غریب نقشے ہیں 20 مئی 1899 کو 26 سالہ جیکب جرمن پہلا موٹر کار ڈرائیور تھا جس کو تیز رفتاری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اوفیسر جان شولر گوڑے سے کھینچے جانے والی گاڑیوں اور مینہیٹن کی سرکوں پر تیز رفتار موٹر سائیکلوں پر چلنے والوں کو پر کرنے اور گرفتار کرنے کے لیے مشہور تھا جرمن نے الیکٹریک ویکل کمپنی کے لیے کام کیا جو ایک الیکٹریک بیرے والی ٹکسی سرویس ہے وہ اس وقت 19 کلومیٹر فی گھنٹہ کر رہا تھا جب اسے نیو یارک کے بائسیکل سکوائر کے افیسر شولر نے دیکھا اس وقت نیو یارک کے قوانین رائیوروں کو سرکوں پر 13 کلومیٹر فی گھنٹہ اور 6 کلومیٹر فی گھنٹہ جانے سے منع کرتے تھے اس خبر کے اطلاع دیتے ہوئے نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ جرمن انتہائی خراب رفتار اور اس قدر لاپرواز شرعہ پر سفر کر رہا ہے جرمن کو تیز رفتاری کے لئے ٹکٹ نہیں ملا لیکن اس نے کچھ وقت جیل میں گزارا کارل بینس نے دنیا کی پہلی کار بنانے کے تقریبا ایک دہائی کے بعد سٹریڈنگ ویل کی تقریب 18 سے چلانے میں الفریڈ ویچرون اس سے پہلے کاروں نے سٹریڈنگ کے لئے ٹیلر استعمال کیے تھے ٹیلر وہی کنٹرول ہے جو کشتیاں چلانے میں استعمال ہوتی ہیں یہ دائیں مننے کے لئے کار کو بائیں اور دائیں طرف چلانے کے لئے بائیں مڑ گیا تھا اس وقت ٹیلر استعمال کیے گئے کیونکہ پہلی کاروں کو گھوڑوں سے کھنچنے والی گاڑیوں کے بعد مارڈل بنایا گیا تھا ان کے ڈرائیور اپنی گھوڑوں کو ہدایت دینے کے لئے لگام استعمال کرتے تھے آٹوموبائل انجینئرز ٹیلر استعمال کرتے تھے جس نے اسی طرح کام کیا تھا سٹریڈنگ ویل کی اجاد کے بعد ڈرائیونگ گلا بھی نہیں ہو گئی کیونکہ کاروں میں پاور سٹریڈنگ نہیں تھی تاہم اس وقت کاروں کے پاس سائیکل کے سائز کے چھوٹے ٹائپ تھے سٹریڈنگ اتنا مشکل نہیں تھا جتنا آج کل کی کاروں میں پاور سٹریڈنگ نہ ہوتی جس کی اجاد فرانس ڈیویو نے 1920 کی دھائی میں کی تھی تاہم پاور سٹریڈنگ دوسری جنگ عظیم تک مرکزی دھارے میں نہیں آیا تھا جب امریکی فوج سے اپنی گھاریوں میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا اگرچہ ہم سب جانتے ہیں کہ کار بینس نے موٹر کار کی اجاد 1885 میں کی تھی لیکن پہلا مولی خادثہ تقریبا دو تہائیاں قبل 1879 میں ہوا تھا یہ کیسے ممکن نہ ٹھیک ہے اگرچہ ہم بینس کو پہلی کار بنانے کا سہرہ دیتے ہیں لیکن اصل میں اس نے پہلی کار نہیں بنائی وہ ابھی پیٹروز سے چلنے والی پہلی قابل اعتماد کار بنانے کے لیے ہوا ہے اس سے پہلے لوگوں نے باپ سے چلنے والے انجنوں کو چلا دیا در حقیقت مریم وارڈ ان میں سے ایک میں باپ سے چلنے والے انجنوں میں سبار تھی جب اکتیس اگست 1879 کو اس کی موت ہوئی وارڈ آئی لینڈ کے شہر کاؤنٹی افالی سے جا رہا تھا اس میں اس کے شور سمیر تین افراد سبار تھے جب کار نے تیز رفتار سے مول لیا کون نے اسے گاڑی کے سامنے پینک دیا گیا جو اس کے اوپر سے باگ گیا اور اسے ہلاک کر دیا جیوری نے تیہ کیا کہ موت ایک حادثہ ہے اور اس کے لئے کسی کو زمدہ نہیں دھرائیا ریڈیو کا بغیر کاریں کیا ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ شیورلے نے 1922 میں پہلا کار ریڈیو سپن انسٹال کیا تھا اور اسے کاروں میں میاری خصوصیت کے طور پر قبول کرنا ایک مشکل جدوجہد تھی یہ ایک آپشن کے طور پر پیش کی گئی تھی جس سے کار مالکن 200 ڈالر واپس کر سکے اس کا انٹینہ بہت بڑا تھا جس کی پوری چھت چھپی ہوئی تھی بیٹری بھی اتنی بڑی تھی اور انجینئروں کو نشیستوں کے نیچے اس کو فٹ کرنے میں سخت مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا گاڑیوں میں سیٹوں کے پیچھے صرف دو سپیکر تھے کار ریڈیو صرف 1930 کی دھائی میں میاری ہو گئے انٹی کار ریڈیو لیگ ریڈیو کے خلاف تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس سے ڈرائیوروں کی توجہ ہٹ جاتی ہے یا یہاں تک کہ انہیں نیند آ جاتی ہیں میسیچوسرٹس اور سینڈ لویس نے کاروں میں ریڈیو پر پمندی ایڈ کرنے کے لیے قوانین تجویز کیے تاہم ریڈیو مینفیکچرز ایسوسییشن نے کاروں میں ریڈیو کی استعمال کی حمایت کی انہوں نے دعویٰ کیا کہ ریڈیو ڈرائیوروں کو بدار رکھتے ہیں اور انہیں سرکوں اور موسم کے بارے میں خبروں سے اگاہ کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتا ہے اس وقت ریڈیو کے ساتھ ہونے والے خدشات قابلیں پہمتے کیونکہ ابتدائی کاروں کو چلانے میں مشکل پیش آ سکتی ہے ڈرائیور نے بہت سارے بٹن اور لیور سنبھال لیے اور اسے کئی گیجز کی نگرانی کرنے کی ضرورتی یہ سب پہلے ہی ایک بوجھ تھے اور ان میں اضافہ سے ڈرائیور مزید پریشان ہو سکتا ہے 68 سالہ ہینری ایچڈ بلیس پہلا شخص تھا جو آپ تک امریکہ میں کار کے ذریعے ہلاک ہوا بلیس ابھی ٹرالی سے نکل گیا تھا جب ایک کار کی زد میں آ کر ختون کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس حادثے میں بچ گیا تھا لیکن وہ اتنا بڑی طرح زخمی تھا کہ اگلے ہی دن اس کی موت ہو گئی اس ٹیکسی میں الیکٹرک ویکل کمپنی کی ملکیت تھی وہی ایک جس کے ڈرائیور کو تیز رفتاری کے لیے گرفتار کیا گیا تھا نیو یارک شہر میں 74 سٹریٹ اور سینٹر پارک ویسٹ کے قریب بلیس کو ٹکر ماری گئی یہ علاقہ حادثات کے لیے اس قدر بدنام تھا کہ ٹرالی ڈائیوروں نے اسے خطرناک حد کہا تہاں بلیس کے علاقہ ہونے سے پہلے کوئی بھی واقعہ محلق نہیں تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت نیو یارک میں پٹرول کاروں سے زیادہ بچلی موجود تھی الیکٹرک کارے اس لیے مشہور تھی کہ وہ پر سکون چلانے میں آسانی سے اور زہلیلے دویں نہیں چھوڑتی لگتا ہے کہ ٹائروں کا رنگ آج کل کی گاڑیوں میں صرف ایک چیز کے مطابق ہے وہ سب کالے ہیں لیکن وہ پہلے استعمال نہیں کرتے تھے جب ان کی اجاد 1895 میں ہوئی تھی تو کار کے ٹائر سیدھے سفید تھے کیونکہ وہ قدرتی سفید ربر سے بنے ہوتے تہم عام طور پر ٹائر سیاہ ہو جاتے تھے کیونکہ انہوں نے رستہ سے جاری ہونے والے کالے کاجل کو جذب کر لیا تھا مقابلہ کاروں کو بعد میں احساس ہوا کہ کاجل نے ٹائر زیادہ دیر تک بنائے چونکہ وہ کار کے ٹائروں میں استعمال کے لیے کارٹ نہیں لیتے تھے لہٰذا وہ کسی اور مادے کی طرف مائل ہوئے جس میں ایسی خصوصیت تھی کاربن لیک اس سے کار کے ٹائر مضبوط ہوتے ہیں اور انہیں الٹرا وائلنٹ ریز اور ازون سے محفوظ رکھتا ہے یہ حرارت بھی گھاڑی سے دور رکھتا ہے بہرحال یہ قیمت پر آتی ہے کاربن سیاہ رنگ نے ٹائر کالے کر دیے پہلی کاروں میں گوروں سے کھڑی گاریوں کی طرح کھلی چوٹی تھی جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہے پہلی کاریں گوروں سے تیار کردہ گاریوں کی طرح ملتی تھی چنانچہ پہلے موٹر رائیوروں کو بارش برف سورج کی روشنی اور خاک ہونے کا خرشہ تھا رائیور اکثر مکھیوں کو نگل جاتے تھے اور عام طور پر دول میں دوب جاتے تھے جب وہ گاڑی چلاتے تھے یہ سن انیس سو پانچ میں اس وقت مطلع جب کیڑی لائک نے پہلی بند کار کی نکاب کشائی کی یہ لوگوں کے لیے ایک آپشن کے طور پر پیش کیا گیا تھا جو اس سے برداشت کر سکتے ہیں بہت سے امریکی بند ٹاپ کو پسند کرتے تھے اور اب کریٹ کی ادائیگی کرتے تھے انیس سو دس میں کیڑی لائک نے بند گاڑیوں کے ساتھ اپنی گاڑیاں پیش کرنا چرو کی حقیقی فیشن کے احساس میں لوگوں نے بند ٹاپس کے بارے میں جلدی سے اپنا خیال بدلی ہے دول بارش اور مکھیوں میں پریشانی ہو سکتی ہے لیکن کھولی چھوٹی تھنڈی تھی کار سازوں نے سن انیس سو بیس کی دہائی میں اپنی کاروں سے چھتے اٹھانا شروع کی تاہم انہوں نے انہیں مکمل طور پر نہیں اٹھارا بجائے ڈرائیور کو فیصلہ کرنے دیا کہ وہ اس کا استعمال کپ کرنا چاہتا ہے ان کاروں کو بدلنے والا کہا جاتا تھا